بلوچستان کے پسامانہ زلہ ڈیرہ بکٹی کے بہتر ہزار اکڑ بنجر رکبے کو سیراب کرنے کے لیے کچھی کینال کا تعمیراتی منصوبہ مکمل ہو چکا ہے وفاقی حکومت کے اس انقلابی اقدام سے نہ صرف بلوچستان کا ذریع شعبہ ترقی کرے گا بلکہ اس منصوبے سے ملکی مجموعی پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا منصوبے کا کل باقاعدہ ابتتاح ہوگا اسی حوالے سے مزید جانیں گے تفصیلات اپنے نمائندے شراز دورانی کی ریپورٹ میں چھ ہزار کیو سے گنجائش والی یہ نہر اکاسی کلومیٹر طویل ڈسٹریبیوشن نیٹورک کے ذریعے ڈیرہ بکٹی کے دور دراز بنجر علاقوں کی پیاس بجھائے گی سو سے ایک سوستاسی فٹ چوڑی کچھی کینال کی تعمیر پر اسی عرب روپے لاغت آئی ہے منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کی تکمیل کے بعد کچھی کے مزید تین ازلا نصیر آباد بولان اور جھل مکسی کی لاکھوں اکڑ بنجر زمین کو زیرے کاش دانے میں مدد ملے گی یہ ایک ایسا ابھی وسائل کا منصوبہ ہے جس کا تعلق معاشی اور سماجی حالت بہتر کرنے کے علاوہ قومی یک جاتی میں اس کی اکلیدی ایسیت ہے پلوچستان کے لوگ اور پلوچستان کی زمین یہ دونوں بہت ترخیص ہیں ان کو صرف ذرا نم ہونے کی ضرورتی وہ اب ہو گئی ہے وابڈا انجینئرز نے وفاقی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ وقت سے چار ماہ قبل اسے مکمل کر کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا کچھی کنال میں پانی آتے ہی جیسے یہاں زندگی لوٹ آئی ہو پنجاب اور سندھ میں عارضی رہائش اختیار کرنے والے غریب افراد واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں جگہ جگہ پر ڈھول کی تھاپ پر رکس کے مناظر یہ نویت سنا رہے ہیں کہ اب ڈیرہ بکٹی کے عوام اپنی زمینوں پر فصلیں کاشت کر سکیں گے روزگار کا سسلہ چلنے سے ان کے بچوں کا مستقبل بھی محفوظ ہوگا ابھی جو پانی آ گیا بہت دل خوش ہو گیا ابھی آباد ہی ہو جائے گا یہ زمین فصل ہوگا لوگ خوشحال ہوگا سہارے زمینیں ہمارے آباد ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے زمین علاقے میں ترکی آئے گا امن آئے گا خوشی آئے گا ڈیرہ بکٹی کو اب کچھی کنال کے ذریعے بارہ مہینے پانی دستیاب ہوگا زیر زمین پانی کے سطح بلند ہونے سے میٹھا پانی بھی مجسر ہوگا کچھی کنال کی تعمیر سے نہ صرف بلوچستان میں سبز انقلاب آئے گا بلکہ یہاں کی عوام کی محرومیوں کے خاتمے سے ان کا میار زندگی بہتر ہوگا اور ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا شراز دورانی پاکستان ٹیلی ون نیوز سوئی ڈیرہ بکٹی